مولانا میسم قاظم جرولی صاحب جو دو رشتوں سے بہت قریبی رشتوں سے ایک رشتے سے وہ میرے مامو ہوتے تھے دوسرے رشتے سے وہ میرے بھائی ہوتے تھے اور بچپن سے ان کی شفقتیں اس طرح سے رہیں کہ ہمیں بچپن سے یاد ہے میں اور میرے چھوٹے بھائی مرتضی ناصر سعید ہم مجلسوں میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جایا کرتے تھے اپنے پوپی ذات بھائیوں کے ساتھ اور ہمیشہ سے ہم نے ان کو شبوں میں مجلسیں پڑھتے ہوئے شبیہ نجف میں سنا اور وہ اسی حوالے سے شبوں کی مجلسوں کے حوالے سے ان کا ایک خاص اور خصوصی پہچان تھی اس بار جب ہم لوگ وہاں گئے تو ظاہر ہے کہ مجلس اس سال میسا بھائی نہیں پڑھ رہے تھے مجلس اس سال عباس بھائی پڑھ رہے تھے اور وہ افسوسناک منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھا کہ ہم نے جس بھائی کو ساری زندگی مجلس پڑھتے ہوئے سنا اس کا جنازہ بھی ہم نے اسی میدان میں ساتھ پڑھا میرے والد تھے اور بہت بڑی تعداد میں اور آج اس چالیسویں کی مجلس میں جتنی بڑی تعداد میں علماء نے شرکت کی دور دور سے لوگ آئے ظاہر ہے کہ ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں احسان مند ہیں وہ چاہے امیر العلماء مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ ہوں یا کہ کوئی کے قلب جواز صاحب آج شہر سے باہر ہیں اس لئے وہ تشریف نہیں لاپائے بڑی تعداد میں سب ہی آئے سب نے اپنی محبتوں سے نوازا یہ ایک ایسا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے اور سب ہی کا شکریہ اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح مزید دعاوں سے نوازا جائے اور سب کی محبتیں ہمارے شامل ہیں ایک چیز سے دیکھنے کے لئے کہ علماء سے لے کر سامین سے لے کر باہر دیگر لوگوں سے اور صرف ایک فرقے کے لوگ نہیں تھے بلکہ ہر فرقے کے لوگ یہاں تھا کہ ناراندہ تیواری جی بھی تشریف ہیں دیکھیں بغیر کسی مبالغے کے میں ارز کر دوں کہ یہ اس خاندان کا جو ایک تعرف رہا ہے اور بزرگوں کے زمانے سے وہ چاہے نہرو صاحب کے وقت سے رہا ہو اور وہ تاہر جرولی صاحب کے زندگی ذکر رہا اب میرے والد صاحب ہیں اور ماشاءاللہ دیگر بھائی ہیں تو ایک خاندانی تعرف ابھی ناراندہ تیواری صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد سے ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے ہمارزوی صاحب نے والی شفقت فرمائی بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پیغامات اس مجلے میں بھی شائع ہوئے ہیں جو یہاں سے باٹا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک سیاسی ربط اور وابستگی اور یہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں چاہتا ہے کہ ہم غم میں شریک ہو جائیں جیسے راجہ محمود آباس حالانکہ وہ ہمارے عزیز اور رشتدار ہوتے ہیں میں اغیار میں ان کا تعرف نہیں گرا سکتا لیکن سبھی کی محبتیں شامل حال رہیں اور کیونکہ خطیب علیمان سید مظفر حسین تاہیر جرولی صاحب کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب تھا اور دوسرے خانوادہ عبقات سے جو ایک رشتہ ان کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس مجمع کی ہم نے توقع کی تھی جو آیا اور وحرال سب کی محبت اور بڑا احسان سب کا شکریہ